موسیقی 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 اور اسے کچھ نہیں آتا ایک دوسری ایگزمپل ہے حدیث سے چاہوں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ مسلم کی حدیث ہے 1499 کی یہی حدیث کوٹ کی ہوئی ہے ابن ماجہ میں دوہزار تین حدیث نمبر ہے اس میں ہے کہ ایک شخص کا بچہ پیدا ہوا مگر وہ بچہ سیاہ رنگ کا تھا اور اس نے جب بچے کو دیکھا تو اسے حیران گئی ہوئی تو دل میں سوچا کہ میں تو بہت گورا ہوں میری بیوی بھی بہت گوری ہے تو یہ بچہ سیاہ کیسے ہوا تو شیطان نے وسوسے ڈالے بدگمانی پیدا ہوئی سمجھ میں اسے کچھ نہیں آیا اس اعرابی نے پھر سیدھا راستہ لیا مدینہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسے یہ معاملہ بتایا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت گورا ہوں میری بیوی بھی گوری ہے مگر بچہ جو ہمارا ہوا ہے وہ بالکل سیاہ ہے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو وہ ہو اب لکھتے ہیں مورک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسے نصیحت کر سکتے تھے بیوی سے بدگمانی کی نصیحت کر سکتے تھے مگر انہوں نے وہ موقع نہیں دیکھا وہ حالات نہیں دیکھے ایک دوسرا انداز اپنایا اعرابی سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہے تو اس نے کہا جی اونٹ ہے اس نے کہا کہ کون سے رنکہ ہے کہا کہ جس طرح ہوتا ہے کہا سیاہ رنکہ ہے تو اعرابی نے سوچ کر کہا کہ نہیں سیاہ رنکہ کوئی بھی اونٹ نہیں ہے تو کہا خاکستری رنکہ کہا ہاں خاکستری رنکہ ہے کہا دوسرے دوسرے کہا جس طرح کیمل کلر کا ہو جاتا ہے اونٹ اس طرح کا ہے تو اب کہا کہ یہ کس طرح ہے تو کہتے ہیں اعرابی نے فوراں یہ کہا کہ ہو سکے اسے کوئی رنگ کھینچ کے لے آئی ہو یعنی اس کے نسل سے کوئی ایسا ہو جو اس رنگ سے منسلک ہو گیا ہو تو فوراں اعرابی کو خود ہی احساس ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکے تمہارے بچے کو بھی کوئی رنگ کھینچ کر لائی ہو یعنی تمہاری پچھلی نسل میں سے خاندان میں سے کوئی ایسا ہو جس کی رنگت یہ ہو تو اعرابی کو سمجھ میں آ گیا ساری بدگمانی ختم ہو گئی تو اب عبد الرحمان و ریفی لکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر آپ کا بچہ حفظ کرنے کے لیے نہیں جا رہا قرآن شریف حفظ کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہا تو آپ یہ بھی انداز اپنا سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو کہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو ظاہری باتیں وہ کہے گا کرے تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے قریب رہے اور تمہاری جو خواہشیں پوری کرے تو ظاہری باتیں بچہ کہے گا کہ پوری کرنا یہ تو زبردست بات ہے تو آپ کہہ دیں کہ ظاہر ہے اگر تم حفظ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے اب عبدالرہمان و ریفی کے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ آپ شہد چھتے کو گرانے کے علاوہ بھی حاصل کر سکتے ہیں یعنی اپنا مقصد آپ کسی سے لڑ کر کسی پر روب ڈال کر استاد بن کر سپیریئر بن کر اس کے علاوہ بھی مقصد حاصل کر سکتے ہیں کسی کو اگر سمجھانا ہو اپنا مقصد پورا کرنا ہو یا اسے اپنے راستے پر لانا ہو تو آپ اس کے برابری کے لیور پر اس طرح سمجھائیں جیسے وہ خود یہی چاہتا تھا آپ اس کے احساسات اور محسوسات کے ساتھ چلیں تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور اگلا بھی آپ سے محبت کرے گا آپ کا بہت بہت شکریہ